جتنا کم سویں گے آپ کا وزن اتنا ہی بڑھے گا تحقیق کاروں نے بتایا ہے کہ اگر آپ صرف پانچ گھنٹے سویں گے تو آپ کے جسم میں پندرہ فیصد گریلن نامی ہارمون بڑھ جائے گا جو بھوک میں اضافہ کرتا ہے چنانچہ آپ زیادہ کھائیں گے اور فربا ہو جائیں گے جبکہ وہ افراد جو آٹھ گھنٹے سوتے ہیں ان میں لپٹن نامی ہارمون بڑھ جاتا ہے جو بھوک کم کرتا ہے لہذا وہ کم کھاتے ہیں اور موٹے نہیں ہوتے یاد داشت میں اضافہ ہو جائے گا دماغ میں نئی یاد داشتیں محفوظ کرنے میں اچھی اور گہری نیند اہم کردار ادا کرتی ہے ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ان افراد کی نسبت جو بارہ گھنٹے جاگتے رہے وہ افراد جنہوں نے بارہ گھنٹے کی بھرپور نیند لی انہوں نے پیانوں پر اچھی دھونے بجائیں اس لیے کہ اچھی نیند لینے کی وجہ سے ساری دھونے ان کے دماغ میں محفوظ رہیں گہری اور پرسکون نیند لینے سے آپ کی کوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ سونے کے دوران نیند لانے والا میلاتونن میلاتونن نامی ہارمون پیدا ہوتا ہے جو معنی تقصید انٹی آکسیڈنٹ ہے اور سرطان سے بچاتا ہے وہ افراد جو فیکٹریوں اور کارخانوں میں رات کی شفٹ میں کام کرتے اور اپنی نیند کی قربانی دیتے ہیں انہیں عام افراد کی نسبت سینے کا سرطان ہونے کے ستر فیصد امکانات زیادہ ہوتے ہیں سرطان اور میدے میں ہونے والے زخموں کے اندعمال کے لیے جس دوا کی ضرورت پڑتی ہے وہ گہری اور پرسکون اور معمول سے تھوڑی سی زیادہ نیند ہے جو جسم میں قدرتی طور پر تیار ہوتی ہے چنانچہ آپ کے لیے گہری اور پرسکون نیند بہت ضروری ہے روزانہ وقت پر نہ سونے اکم نیند لینے سے جسم میں نشاستے کاربو ہائیڈیٹ کے حضم و جذب اور اس کی کارگردگی پر اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے عمر میں اضافہ کرنے والے عوامل کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور آپ جلد بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں اگر آپ روزانہ سات آٹھ گھنٹوں کی نیند لے گے تو آپ کی عمر ان افراد کی نسبت طویل ہو جائے گی جو روزانہ صرف سالے چار گھنٹے سوتے ہیں بچوں کی نیند پوری نہ ہو تو ان کے دماغ میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور وہ چرچوے اور بدمزاج ہو جاتے ہیں نیند کی کمی انہیز میں حلال ہو افسردگی ڈپریشن کی کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے ایسے بچے سگریٹ بھی پینا شروع کر دیتے ہیں اور منشیات استعمال کرنے والے بچوں کی صحبت بھی اختیار کر سکتے ہیں